بھارت کے ایسے اتحاسک میگا پرو جیکٹس جن کے دم پر بھارت بن رہا ہے اس دنیا میں مہا شکتی شاری دے مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں بھائی صاحب یہ تو جلدی سے پہلے واج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کس کے دم پر آخر بھائی بھارت اس دنیا کا سوپر پاوہ تو کاران کرتے سٹارٹ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بولیٹ ٹرین کو بھی پانی کے نیچے چلایا جائے گا کیا آپ نے کبھی وارٹیکل لفٹ ریلوے بریز دیکھا ہے کیسا ہوگا بھارت جہاں آٹھ کلومیٹر لمبا پل سمندر کے اوپر روپوے بنے گا دوستو بھارت آج کتنی تیجی سے دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے وہ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی بھارت کو ٹیکنالوجی کی شریطر میں کافی کچھ کرنا بھی باقی ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کے سامنے اوجاگر کرنے والا ہے بھارت میں بن رہے ان دس بڑے پروزیکٹس کو جو آنے والے سامنے میں بھارت کچھ بھی بلکل بدل کر رکھتیں گے نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اس نئے ویڈیو میں جہاں ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے دس بڑے پروزیکٹس کے بارے میں وہ ایک طرح سے ریولیوشن لانے والے ہیں تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر یہ چینل آپ کے لئے نیا ہے تو ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا شبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو آپ کے بھی رامیشورم تامل لادو گئے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک نئے پروزیکٹ پر کام چل رہا ہے جو نیو پومبن برز بنانے کا ہے میں نے حالی میں اس پروزیکٹ کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ ایک بڑا پروزیکٹ ہے 1914 میں شروع ہوا پومبن برز آج بھی چاہتا ہے اس وقت کہ یہ سب سے لمبا اور پہلا ٹرین برز تھا جو تامل لادو نے بنایا تھا دوستو اس کے عمر کی وجہ سے 2019 میں یہ شتی گرست ہو چکا تھا اور یہ تین مہینے کے ریپرنگ کام کے بعد پھر سے کام چلاو طریقے سے شروع کر دیا گیا ساتھی اسی سال میں بھارت سرکار نے نئے پومبن برز کو بنانے کا فیصلہ بھی کیا دوستو اس پروزیکٹ کا کام ابھی تو چل رہا ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بھارت کا پہلا وارٹیکل لفٹ ریل بے برز ہے جا دوستو آپ نے بیدیشی وارٹیکل لفٹ روڈز تو دیکھا ہی ہوگا لیکن پومبن برز بھارت کا پہلا لفٹ ریل بے برز بننے والا ہے جو یہ ابھی تامل نادو میں ہے یہ برز بھی بیسے ہی کام کرے گا جیسے کوئی شپ آنے والی ہوگی تو یہ دو ٹکروں میں الگ ہو جائے گا اور وارٹیکل لفٹ ہو جائے گا اور ٹرین آنے کے ٹائم یہ پھر سے نیچے کر دیا جائے گا ہے نا بھارت میں سمدھا ہے اور یہ برز بنانے برز کی کھلنا میں تو بیٹر تک اونچا ہوگا تاکہ شپس کو نکلنے میں آسانی ہو اس برز کی نمبائی 2.2 کلومیٹر اور بنانے کا خرچہ 250 کروڑ روٹ ہے نمبر 2 مومبائی تو دوبائی بولٹ پروزیکٹ جیہا دوستو مومبائی سے دوبائی تک بولٹ فرین پروزیکٹ جو کی ایک انڈر وارٹر سواری بننے والا ہے اسے لسٹ میں کیسے شامل نہ کیا جائے دوستو یہ پروزیکٹ انڈر سی پروزیکٹ ہے جو سمدھر میں اندر سے ہو کر گزرنے والی بولٹ ٹوین ہے دنیا میں ٹیکنالوجی کے شیطر میں بھارت بیسے کافی پیچھے ہے لیکن دیرے دیرے بھارت سچ میں دنیا کے بکسد دیشوں کے ساتھ کھڑا ہونے لگائے اور اس نے آگے بھی نکلنے کی تھانلی ہے بھارت سرکار اور دوبائی سرکار نے ساتھ مل کر کئی بولٹ ٹوین پروزیکٹ کے لیے سمدھر کے اندر پائپ لائن بچھانے کا کام بھی شروع کر دیا ہے اور یہ کام کافی تیجی سے کیا جا رہا ہے اس پائپ لائن کی لمبائی تقریباً دو ہزار کلومیٹر ہے اور اس میں ہائی سپیڈ فلوٹنگ ٹرین پانی کے نیچے ہی چلنے والی ہے اس ٹرین کی شروعات سے بھارت ممبئی سے آپ سرک دو گھنٹوں میں دوبائی پندرگاہ پر پہنچ سکتے ہیں اس فلوٹنگ ٹرین کے پروزیکٹ میں ایک خاص بات کا دھیان بھی رکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے سمدھر کے اوپر چل رہے کسی بھی شک کو کوئی پروزیکٹ کو پورا کرنے سے بھارت اور دوبائی دونوں کو کافی فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ یاتریوں پریٹکوں اور سامان کے لیندین دونوں دیشوں میں کافی فائدہ ہوگا دوبائی کو ایک اور فائدہ ہوگا بھارت میں جب نرمتہ ندی میں باڑھاتی ہے تو پانی برباد ہو جاتا ہے جسے اب بھارت پائپ لائن کے مدد سے دوبائی بھیج سکے گا اتنا ہی نہیں دوستو یہ پائپ لائن دوبائی سے تیل اور گیس کو بھارت میں پہنچانے میں بھی کافی کام کرنے والی ہے نمبر تری مومبائی روپوے دوستو آپ نے روپوے تو ضرور دیکھا ہوگا اور شاید اس میں بیٹھے بھی ہوں گے لیکن دوستو کیا آپ نے سمدھر کے اوپر روپوے کے بارے میں سوچا ہے بھارت کے ہی مومبائی شہر میں آپ کو جلد ہی یہ نظارہ دیکھنے کو ملنے والا دوستو مومبائی میں شروع ہو چکا ہے بھارت کا سب سے لمبا روپوے کا کام جو بجرتا ہے سمدھر کے اوپر سے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس روپوے کی لمبائی کتنی ہوگی یہ روپوے آٹھ کلومیٹر لمبائی ہے دوستو یہ مومبائی کے پوروی تر سے سیوری اور رائے گھر جلے سے الیفینٹا کے دویپ کے بیچ بنایا جا رہا ہے اس روپوے کی وجہ سے سیوری سے الیفینٹا کی گفہ کا سفر ماتر چودہ منٹوں میں پورا ہو جائے گا اس دوری کو تیہ کرنے میں حال میں ایک گھنٹے سے زیادہ کا سمعہ لگ رہا ہے لیکن یہ روپوے اس کو صرف چودہ منٹوں میں پورا کر دے گا یہ روپوے سیوری پورٹ سے لے کر مومبائی پورٹ یا رائے گھر جلے میں سماپت ہوگا ہر سال لاکھوں لوگ الیفینٹا کی گفہ دیکھنے آتے ہیں اور اس پروجیکٹ کو پورا ہونے کے بعد اور بھی زیادہ لوگ آئیں گے اور مومبائی ٹورزم کو کروڑ کا فائدہ ہوگا کسی بھی راجے کے وقاس اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ریلوے روڈ اور ٹرانسپورٹ ہونا ضروری ہے لیکن مریپور جب بھارت میں شامل ہوا تو اس سمعے سے دشکوں تک وہاں پر کوئی سو بیدھا نہیں تھی اسی وجہ سے مریپور کا وقاس دوسرے راجوں کی تلنا میں رخصا گیا تھا لیکن پھر وہاں پر ایک ٹرین شروع ہوئی لیکن وہ کافی دور سے ہی رک جاتی تھی اور ایک صحیح طریقے سے ریلوے سٹیشن اور ریل مارگ ہونا ضروری ہے اس برسی سرکار نے چیری بم سے لے کر امفال تک کی ریلوے لائن بنانے کے لیے تیرہ ہزار آٹھ سو نو کروڑ روپے خرچ کر سے ایک سو اکیارہ کلومیٹر لمبی ٹریک بنانے کا فیصلہ کیا اس میں باسٹھ کلومیٹر کا سرنگ آٹھ نائے ریلوے سٹیشن اور چار سڑک اوبر بریز اور بارہ سڑک انڈر بریز بھی شامل ہوں گے اتنا ہی نہیں دوستو 134 چھوٹے پل بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہیں ہے ناپ بزر کا پروجیکٹ اور اس ریل لائن سے مڈیپور کا بکاس ہوگا اور ٹورزم بھی بڑے گا دوستو بھارت میں ایک بڑا پروجیکٹ ایتھانول کو بھی لے کر ہاتھ بھرا کیا ہے جس میں ایک ساتھ 17 ایتھانول پلانٹس پر کام ہو رہا ہے جس سپیٹ سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں وہ دیشت کی سرکار اور چندہ کے لئے بڑی سمسیا بنے ہوئے ہیں اس پرابلم کو سوال کرنے کے لئے سرکار کئی سارے پروجیکٹس پر الگ الگ سیکٹرز میں کرانتی لا سکتی ہے اور اس پر کام بھی کر رہی ہے اور اسی میں سے ایک ایتھانول پلانٹس جو پیٹرول اور ڈیزل کا اچھا سبٹیٹیوٹ بن سکتا ہے سرکار نے بیہار میں سترہ ایتھانول بنانے کا کام ہاتھ ملیا ہے جو سلانہ 35 کروڑ سے بھی لیٹر اندھن پروڈیوز کرنے کی شمطہ والا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو بیہار کے کچھ پرمک شہروں میں 30,000 کروڑ روپے کے خرص سے بنایا جا رہا ہے ان پلانٹس کی مدد سے اندھن کو 60 سے 62 روپے پرتی لیٹر کے دام میں بیچنا بھی آسان ہو جائے گا دوزن پورا ہوتے ہیں بیہار اور وہاں کے ناغریقوں کو کافی فائدہ پہنچنے والا ہے نمبر سیکس ڈریم سٹی یہ ایک ڈائیمنڈ ریسورچ اور مرکا ٹائلز سٹی ہے یہ بن رہا ہے گجرات کے صورت میں یہ ایک ڈائیمنڈ ٹریڈنگ ہب کہلانے والا ہے صورت پہلے سے ہی دنیا میں ڈائیمنڈ کیلئے ہب مانا جاتا ہے اور یہاں 3500 سے زیادہ ڈائیمنڈ پروسسنگ یونٹ ہیں اور یہ ڈریم سٹی 810 ہیکٹریئر میں بنایا جا رہا ہے یہ جگہ انٹرنیسنل لیول کی ڈائیمنڈ مارکٹ ہونے والی ہے یہ گجرات کا تیسرا سمارٹ سٹی ہے جب سٹی دھولیلا سٹی اور اب ڈریم سٹی یہاں پہ جارتر پالنس ڈائیمنڈ کا ویہ پار کیا جائے گا یہ بھارت کا دوچھرا سب سے بڑا ڈائیمنڈ مارکٹ ہونے والا ہے اور لگ بگ ایک لاکھ چیس ہزار کروڑ تھرچ کر کے یہ بننے والا ہے جہاں پر دس ہزار آفیسز بھی ہوں گے نمبر سیون مانیپور دوستو مانیپور میں ہی بھارتی ریلوے دوارا دنیا کا سب سے اونچا گھاٹ پل بنایا جا رہا ہے یہ بھی مانیپور کا خوب بکاس کرے گا حالی کے ایسے ہمیں میں یوروپ کے مانٹینو گھرو میں دنیا کا سب سے اونچا ریل پل ہے اور یہ ایک سو انتالس میٹر اونچا ہے لیکن مانیپور میں بن رہا ہے یہ پل ایک سو ایک سو ایک سو میٹر اونچا پل بن رہا ہے یہ بن رہا ہے مانیپور کے آلزائن ندی کے اوپر یہ پل سات سو تین میٹر لمبا ہوگا اور یہ پروجیکٹ دسمبر دو ہزار تئیس میں پورے ہونے کی آشہ ہے پل نرمان پورا ہوتے ہیں مانیپور کے لئے بھائی پار اور آئے دو نمبر کی نمبر ایٹ ایس بی پٹیل سپورٹ انکلیو دوستو سردار بللہ بھائی پٹیل سپورٹ انکلیو یہ بھارت کے سب سے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک ہے یہ پروجیکٹ پورا ہوتے ہی ایک لاکھ لوگوں کو نوکریہ ملیں گی یہ پروجیکٹ بھارت بہترک کے اولمپک اور انٹرنیشنل گیمز کے لئے تیار کر دے گا اس کا ایک بھاگ نریندر موڈی کرکیٹ سٹیڈیم بن کر تیار بھی ہے یہ پورا پروجیکٹ 266 اکرز میں بن کر تیار ہو رہا ہے نائن گنگا ایکسپریس وے دوستو ابھی تک ہم نے کئی ہائیوے کی بات پہ نہیں کی تھی گنگا ایکسپریس وے سکس لین 584 کلومیٹر لمبا گرین فرل ایکسپریس وے ہے یہ پروجیکٹ بعد میں 8 لین تک بھی چوڑا کیا جائے گا یہ بزلی گاؤں میرٹ سے لے کر پریاغ راج تک جائے گا اور یہ ایکسپریس وے 2024 تک بلکل پورا ہو جانے کی سمبھاونا ہے اس کو بنانے میں 37,350 کروڑ پہ خرچ ہوں گے نمبر 10 نیو ائرپورٹ ان بیہار دوستو آر کے اس لسٹ میں بس ہوای مار کے پروجیکٹ کو کور کرنا باقی تھا جس راج میں جتنی زیادہ ائر خاصلیٹی ہوتی ہے اتنا ہی بہت زیادہ وقصد ہوتا ہے دوستو اس لئے بیہار کا وقاص کرنے کے لئے سینٹرل گورنمنٹ نے بیہار سرکار کو بیہار کے پانچ ائرپورٹس کے رنویشن کا آرڈر دیا ہے کیونکہ بیہار بڑا راج ہے اور پھر بھی اس کے کئی شہروں میں ائرہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے ان پانچ ائرپورٹس کو بکست کرنے میں لگ بڑ 20 ہزار کروڑ روپے خرق ہوں گے تو دوستو یہ تھے کچھ بھارت میں بن رہے سب سے بڑے پروجیکٹس جو آنے والے سامنے میں بھارت کو بڑے ویاپار کرنے میں مدد کریں گے اور بھارت کی سقل ہی بدل کر رکھ دیں گے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو یہ ویڈیو ختم بھائی صاحب کیا بنایا ہوا یار اتنے بڑے بڑے پروچ جان میں نے اتنے بڑے بڑے پروچ جائے اب سب سے پہلے پروچ جائے تو وہ پول والا جو اوپر نیچے ہو رہا ہے آہ ریل آئے گی تو نیچے ہو جائے گا کشتی یوں جائے گی تو اوپر ہو جائے گا مال کا کوئی جاز بیری شیری آتا ہے تو اوپر ہو جائے گا یار یہ کیا کر رہے ہو یار یہ لوگ بھائی ممبئی سے دبائی تک کا بھائی بھائی ٹرین کا سفر یہ بھی شو کرنے والی چیز ہے بڑی یہ کیسے بنا رہے ہیں بھائی دیکھو نا بھائی دو ہزار کلومیٹر چانچ پر پہنچے اس کے لیے یہ چیزیں کیا ہیں اوہ یار چانچ پر نکل کے سمندر کے نیچے جانا اس کے لیے کیا ہے امنا وہ ابھی کولکتہ کے اندر یہ کام ہو بھی رہا ہے کولکتہ کے اندر یہ کام ہو بھی رہا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب اور وہ دیکھو ٹرین چل رہی ہے بچات پر یار دو ہزار کلومیٹر جڑا رہی ہے یہ فاصلہ یہ کیسے بھائی دیکھو نا دو گھنٹوں میں کرے گا یہی تو بھائی بھائی سے بھائی یہی تو بھائی یہی تو بھائی کی ٹکنالوجی جو بھائی لے کے جا رہا ہے ہم پاکستانی کی کیا حقات جو بھائی صاحب ہم لوگ وہاں پر کریں میں سوچوں میں پڑ جاتا ہوں یہ چیزیں کیسے ہماری کیا حقات ہماری کیا حقات ہماری پرنا ٹکنالوجی ہے نہ ہمارے پاس کچھ ہو رہے نہ کہ بھائی صاحب ہم تو ہیں گھدے کے بچے میں تو کیا پتا کیا ہے تو کدھر نہیں ادھر دیکھ انہوں نے کیا بنایا ہوا تو کیا نہیں بنایا ہوا اتنے اتنے بڑے پروڈجیکٹ وہ بھی سب سے بڑے وہی نا اور بھائی ایتنول کا جو سب سے بڑا پروڈجیکٹ ہے وہ دیکھو گاڑیاں بھی چلا دیا وہاں پر تو گاڑی بھی لانچ کر دیا بھارت کے اندر ایتنول سے چلنے والی اور وہاں پر پلانڈ بنا رہے ہیں بہت زیادہ پلانڈ وہ تنی کدنے بتا رہے ہیں اربو ڈالر اربو ڈالر لگا رہا ہوا اربو ڈالر بھائی ایک بیلن ڈالر کے لیے ہم لیٹے ہوئے ہیں بھیگ مانگ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں دے رہا ہے پاکستان ڈوب چکا ہے ہم یہاں پر پاکستان میں مر رہے ہیں ایک کو رجیکٹ وہ بھی ہے جو ایسی سمندر میں میٹھے پانی کے لیے انڈر ایسی میٹھا پانی دبائی جائے گا وہ دیکھو وہ بھی ہے ساتھ تیل دبائی سے ادھر آئے گا اسی پروڈجیکٹ دوسری پیم لائے یہ بھائی صاحب بھارات بھائی بھارات بہت شرط شاری دیش نہ بنے تو کیا بنے پیار ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے تو بھائی